اور وَالْيَعْفُ وَالْيَصْفَحُ معاف کر دینا چاہئے اور بھول جانا چاہئے اس بات کو دل میں نہیں رکھنا چاہئے أَلَا تُحِبُّونَ أَيَّغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر لی میرے بھائی اور دوستو جب یہ آیت نازل ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے چنانچہ انہوں نے حضرت مستا کو اسی وقت معاف کر دیا اور جو ان کی مدد کرتے تھے اس کو ڈبل کر کے ان کو دینا شروع کر دیا یہ تھے وہ لوگ جو قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کرنے والے تھے آج افسوس کی بات ہے قرآن کی آیت پر آیت ہمارے سامنے پری جاتی ہے بیان کیا جاتا ہے لیکن زندگی میں اس کا کوئی نشان نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن شریف میں فرمایا اللہ کے خاص بندے وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی کوئی بات قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے تو وہ ان پر ایسے نہیں گزرتی ہے جیسے کہ وہ اندہ اور بہرے ہیں یعنی گویا کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کی تمام احکامات پر چلنے والے بنا دیں تو یہ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لئے میرے بھائی اور دوستو ہم سب اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھا دیں اور ہم اسی وقت توبہ کر لیں کہ اگر ہمارا کسی رشتراروں کے ساتھ کوئی تعلق کمزور ہو گیا یا ٹوٹ گیا تو ہم اللہ سے معافی مانگیں گے اور ان کے پاس جا کر معافی مانگیں گے اور تعلق کو محضبوط کر دیں گے ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ انشاءاللہ عید کے دن عید کے روز ہم ان کے پاس جائیں گے ملیں گے ہمارے کے پاس کیا گیرنٹی ہے کہ ہم عید کے دن تک زندہ بھی رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی کے ساتھ بات کرنا بند کر دیں اور آج تین دن کیا تین مہینے تین سال تیس سال بھی گزر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں ہے بھائی بھائی کے ساتھ بات نہیں کرتا ہے رشتہ دار آپس میں کٹے ہوئے ہیں کتنی بری بات ہے مسلمان کو آپس میں متحد رہنا چاہیے ہم سب نعرہ لگاتے ہیں کہ امت کو متحد ہونا چاہیے اور امت میں یونٹی ہونی چاہیے لیکن جب ہمارے آپس میں اور ہمارے خاندان میں یونٹی نہیں ہے تو پھر امت میں کیسے یونٹی آئی گی یہ تو صرف ایک خالی نعرہ ہے اور خالی نعروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے چوتھی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو جب لوگ سو رہے ہو اس وقت اللہ کے سامنے کچھ رکاتے پر لو یعنی رات کے وقت کچھ عبادت کا بھی وقت ہونا چاہیے کل میں نے عرض کیا تھا آج بھی عرض کرتا ہوں کہ ایک مختصر عمل اگر ہم لمبی رکاتے نہیں پرسکتے ہیں تو بہرحال اس ایک مختصر بات پر تو عمل کر لیں یعنی سونے سے پہلے دو تین منٹ کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے معافی مانگ لیں یا اللہ دن بھر میں جو کچھ ہم سے غلطیا ہوئی ہے کتائیا ہوئی ہے اے اللہ ہم کو معاف فرما دیں اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں اور ہماری کمزوری کو دور فرما اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں اور ہمارے اندر بری خامیہ ہے اے اللہ ہماری ان خامیوں کو معاف فرما ہم اس طرح دو تین منٹ دعا کریں اللہ سے معافی مانگیں جو کچھ غلطیا ہو ہماری زندگی میں ہم اس کو سوچیں اللہ کے سامنے اس کو بیان کریں یا اللہ میرا ایمان بہت کمزور ہے میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں میں اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر حمت نہیں ہے اے اللہ مجھے حمت نصیب فرما بس یہ کام کرلو میرے بھائی اور دوستوں انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری لائف چینج ہوگی کوئی نہ کوئی دن ضرور آئے گا کہ ہماری زندگی اور ہماری لائف بدل جائے گی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی پاس ان کی ہسٹری ان کی ماضی جو ہے بہت خراب تھی لیکن اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد میں جا کر کہ ان کی زندگی بدل گئی بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ ان کی ابتدا کی زندگی بہت ہی خراب اور گناہ والی لائف تھی لیکن انہوں نے توبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ درجات پر فائز فرمایا حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ علی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ وہ ڈاکو تھے بلکہ ڈاکو کے سردار تھے لیکن ایک دن انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کو سنا اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنْ وَانْتَخْشَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقْ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلِهِمْ وَالْأَمَدُ فَقَصَدْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرُمْ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ یہ آیت جب ان کے کان میں پڑی وہ ڈاکو تھا ڈاکو کا سردار تھا لیکن یہ آیتیں ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ انہوں نے فوراں توبہ کر لی اور ان کے ساتھ تمام ڈاکو نے بھی توبہ کر لی اور انہیں اپنے پوری زندگی بدل دیا جہاں وہ ڈاکو کا امام تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اولیاء کا امام بنا دیا یہ اللہ کی شان ہے جو سچی توبہ کرتا ہے اور اپنی زندگی کو بدلنے کا عظم اور پکا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بدل دے گا حبیبِ عجمی رحمت اللہ علی وہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی ابتدائی زندگی میں وہ سوٹ کھاتے تھے سوٹ خار تھے لیکن ایک وقت آیا کہ ان کو یہ زندگی بری لگی کسی بزرگ کا بیان یا کسی عالم کا بیان انہوں نے سنا ہوگا انہوں نے توبہ کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند مقام اور اتنا بلند درجہ نصیب فرمایا کہ آج ان کا نام اولیاء اللہ کی فہرش میں موجود ہے مالک بن دینار رحمت اللہ علی وہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے ان کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ شراب بہت پیتے تھے اور اکثر وقت وہ نشے کے حالت میں ہوتے تھے لیکن ایک رات اور وہ پندروی شابان کی رات تھی انہوں نے خواب دیکھا اور اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میدان محشر ہے اور ایک بہت بڑا سامپ میرے پیچھے بھاگ رہا ہے اور وہ اسے بھاگ رہے تھے سامنے ان کے سامنے ایک کمزور سفید ریش آدمی نظر آیا انہوں نے اسے ہیلپ اور مدد چاہا اس نے کہا بھائیں میں بڑا کمزور ہوں میں ہیلپ نہیں کر سکتا ہوں وہ بھاگتے بھاگتے گئے جب ایک جگہ پر آئے جہاں کچھ بچے تھے تو ان کی ایک بچی پہلے سے فوٹ ہو گئی تھی تو اس بچی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو کھینچ لیا اور وہ اس خطرناک سام سے بج گئے صبح جب صبح ہوئی تو وہ کسی بزرگ کے پاس گئے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہے انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر ظاہر ہے وہ ساپ وہ جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ تمہارے برے عمال تھے اور جو سفید ریش آدمی کمزور نظر آیا تھا وہ تمہارے اچھے عمال تھے وہ اچھے عمال اتنے کمزور تھے کہ برے عمال سے بچا نہیں سکتے تھے لیکن وہ بچی جو فوٹ ہو گئی تھی اس کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا چنانچہ انہوں نے اس کے بعد پک کی توبہ کر لی اور وہ اپنے وقت کے امام العولیہ بن گئے تو شرابی آدمی داکو آدمی اور خصود کھانے والا آدمی اور اس طرح کے بہت سے اولیاء اللہ کے بارے میں مشہور ہے لیکن جب انہوں نے توبہ کر لی اور اپنی لائف کو بدل دیا اور صحیح رخ پہ آگے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کہا سے کہا پوچھا دیا میرے بائے اور دوستو یہ بہت اہم یہ ہمارے سامنے مہینے ہے رجب کا مہینہ آیا ہوا ہے اس کے بعد شابان آئے گا اور اللہ تعالی ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے یہ بہت اہم سیزن ہے روحانی سپریچل سیزن ہے ہمارے لئے اور اس کو ہم کو غریمت سمجھنا چاہئے رجب میں بتایا جاتا ہے کہ ہوایے چلتی ہے اور شابان میں گویا کہ بادل جم جاتے ہیں اور رمضان میں پھر بارش ہوتی ہے رحمت کی بارش ہوتی ہے تو اگر ہم نے اب سے شروع کیا تب جا کے رحمت کی بارش ہوگی لیکن اگر ابھی سے ہم نے شروع نہیں کیا تو پھر رمضان کا مہینہ گزر جائے گا اور ہمیں بہت کم حاصل ہوگا تو ابھی سے رمضان کی تیاری کرنی چاہئے اللہ تعالی مجھ کو بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق تصیب فرمائیں میں آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ہی توجہ کے ساتھ باتیں سنی ہیں اللہ تعالی کہنے والے کو اور سننے والے کو عمل کی توفیق تصیب فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دروش شریف پر یہ اللہ صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم مولا صلی اللہ دائما ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی جزاللہ انہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اباہو اہلو اللہم اغفر لنا ذنوبنا وعصرافنا فی امرنا وثبت قدامنا وانسرنا القوم الكافرین اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکوننا من الخاسرين اے اللہ ہم سب خطاوار ہیں سب گنہگار ہیں سیاہکار ہیں نالائک ہیں یا اللہ ہم سے بہت سارے گناہ نافرمانیاں ہوئی ہیں اے اللہ ہم اقرار مجرم ہیں یا اللہ یا اللہ ہم اقرار مجرم ہیں ہم اپنے گناہوں سے یا اللہ یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں بخشیس نصیب فرما یا اللہ ہمارے سیاد کو حسنات سے مبدل فرما یا اللہ یا اللہ وہ کام کر یا اللہ جو تجھے پسند ہے یا اللہ ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے یا اللہ تم معاف کرنا پسند کرتا ہے ہماری جانیں بج جائے گی ہم دوزخ سے بج جائیں گے اور تو راضی ہو جائے گا اے اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرما یا اللہ ہمیشہ توبہ کی توفیق نصیب فرما مرنے سے پہلے سچی اور پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما یا اللہ یا اللہ ہماری موت یا اللہ کامل مخترت پر نصیب فرما کامل ایمان پر نصیب فرما مرت وکلی ما طیبہ نصیب فرما یا اللہ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ صحت نصیب فرما آفیت نصیب فرما برکت نصیب فرما رزق حلال نصیب فرما حرام رزق سے ہماری حفاظت فرما ہمارے اولادوں کو نیک سالی بنا دے یا اللہ ہمارے گھروں میں آپس میں محبت اور عرفت نصیب فرمائے یا اللہ نفرتوں کو خدم فرما رشتہ داریوں کو یا اللہ جورنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ مسکینوں کو کھلانے کی توفیق نصیب فرما سلام کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ خوب خوب تیری عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہم بارک لنا فی رجب و شابان وبلغنا رمضان یا اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شایین شان جزائے خیر نصیب فرما آپ کے تمام اصحاب کو شایین شان جزائے خیر نصیب فرما یا اللہ امت کے رہبروں کو اماموں کو یا اللہ اساتیزہ کو مشایخ کو بزرگوں کو یا اللہ بہترین جزا نصیب فرمائے حضرت یا اللہ حضرت امام کبیر رحمت العالی کے قبر کو نرس سے بھر دے یا اللہ حضرت سلطان العارفین کے درجات کو بلند فرما یا اللہ تمام بزرگوں کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ہمارے اساتیزہ کے درجات کو بلند فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما یا اللہ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے آخرت بھی اچھی بنا دے دنیا کی پریشانی اور تکالیف سے ہم سب کی حفاظت فرما آخرت کیا اللہ آخرت کے تکالیف سے ہم سب کی حفاظت فرما بغیر حساب کتاب کے جنت الفرروس میں یا اللہ ہم سب کو دخول لے اولی نصیب فرما دوزخ کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ یا اللہ یارحم الراحمین یا اللہ پورے عالم میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہو یا اللہ ان کی مدد فرما ان کی نصرت فرما یا اللہ ان کو توفیق نصیب فرما یا اللہ ان کو دین کی طرف یا اللہ کھینج کر کے لیا یا اللہ ہم سب کو دین پر یا اللہ استقامت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دیں یا اللہ نفس و شیطان نے ہم کو ورغلایا اور ہم گناہ میں پڑ گئے ہم غفلت میں پڑ گئے نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائی کیا ہے مجھ کو تبا اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ اے اللہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر یا اللہ ہم کو تباہ کر دیا اے اللہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں اے اللہ اب ہم کو بچا لیں ہم کو نفس اور شیطان کے دلدل سے نکال کر کے یا اللہ صراط مستقیم پر ہم کو ڈال دیں یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے یا اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کو سامین کو یا اللہ قبول فرمائے یا اللہ یا اللہ جس محبت کے ساتھ اور جس توجہ کے ساتھ انہوں نے یا اللہ اللہ رسول کی بات کو سنا ان کو اجر نصیب فرمائے یا اللہ سب کو قبول فرمائے یا اللہ ہمارے دعاوں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرمائے وصلا اللہ علی النبی الكریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین